کم سے کم تین روٹی کھاتے ہیں ڈیڑھ کی اقل رکھا یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آج کل جھگڑے کا سبب بن رہی ہیں اور ایک بات اور نکل آئی ہے اسلام نے یہ کہا کسی کو تکلیف مددھو جہاں پہ جھگڑا ہونے کے زیادہ امکان ہوتے نا اگر غیر مسلموں پہ محلہ ہے تو باہ وہیں پہ کودے گا ہم سب ایک ہیں ہم سب اببہ کا کہنا مانتا نہیں ایک کہ ہمارا اسلام اور ان کا اسلام نماز پڑھ گئے نہیں ہے ہمارا اسلام یہاں تو خیر ایسا چہروں میں دیکھو انہوں نے پتھر بازی کر دی سب کر دے جھگڑے خطر تمہیں دیکھ کے نہ یار تمہیں تو ایسا ہونا چاہیے چہرے پر ڈاڑی سر پر ٹوپی اللہ چلو نا تو تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی کھانے کی ادا بولے نبی نبی تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی تمہارے سونے کی ادا بولے نبی نبی تمہاری ہر ہر دھڑکن بولے نبی نبی یہ ساری چیزیں بولے نبی اور تمہیں دیکھ کے نہ اپنے نہیں بلکہ غیر بھی کہیں کہیں واہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا نبی کا غلام اتنا اچھا تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا غیر مسلموں کی لڑکی میک اپ کر کے نظریں نیچے کر کے نکل جاؤں انہیں بھی پتا چلے کوئی جا رہا دل پہ قابو رکھنے والا ہمیں شیطانوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا انہیں بھی لگے ایک تاریخی برک رکھ رہا ہوں ایک قلعہ کسی سے فتح نہیں ہو رہا بھتیری قوموں نے زور لگا دیا اب حضرت خالد بن ولید کچھ نوجوانوں کو لے کر کے اور اسلامی جھنڈا لیا نوجوان صحابہی کریم تمہاری کیا جوانی بیس سال کا پچیس سال کا سمجھے لیور کام نہیں کر رہا کمر میں درد ہے لیور ففٹی ٹو پی رہا تمہاری کو جوانی ساری جوانی تم نے موبائل پر نکال دی موبائل میں اُلٹا سیدھا فوٹو دیا کمرے میں اُلٹا سیدھا اُسی میں بیر آگیا اممہ کہہ رہی سبہ کو تیری آنکھا بڑی لانا ہے تیرا چیہ رہا ہے کیا ہو دیا تجھے بلہ وہ رات بار میں نے پڑھائی گری پڑھائی گری دھوگہ دے رہے ہیں دھوگہ دے رہے ہیں مگر سوچ وہ نوجوان تھے اسلام کا جھنڈا گا ہے ہنگام آگا ہے کون آگا ہے وہ لے اسلام والے مسلمان تلوارے نکال لو سب لوگ خالد بن ولید جیسا تھے اور وہ لوگ جوان تھے جوان شیر تے اپنے ماں کے شیر تے شیر تلوارے چمچمہ رہی تھے ان کی بھی ان کے پادریوں نے پادری بولتے ہیں بڑے بڑے مولانوں پر ان کے جیسے اپنے مفتی ہوتے ہیں چھے لوگوں سب کو روک دیو نائیں 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 تمہاری حمد نہیں ہے مسلمانوں سے لوڑ لو ایمان والے یہ بچے پیش کر دیں جان پیش کر دیں مگر دین اور اسلام کو آگیا ہے کہا پھر بولے ہم بات کریں گے ان سے ہم پہچانیں گے یہ چھے لوگ گئے بات کرنے کہا تمہارا سپے سالار کون ہے کہا کوئی نہیں ہم سب مزدور ہیں ہم سپائی دین ہیں کہا پھر بھی کوئی خالد بن ولید تر اشارہ کر دیں کہا سنو تم ایمان والے وہ مسلمانوں کہا جی کہا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ گئے مگر یہ میں سمجھ ہوں ہم بزدل ہیں ہم لڑنے میں اتنے ہیں کہ تلوار اگر نکال لیں تو کھانا پینا بھول جاتے ہیں تو خالد بن ولید مذکر آگے بولے ہم نے تو گھٹی میں یہ پیا ہم بھی اتنے والے ہیں مگر تم مسلمان ہو تو ہم تم سے لڑنے والے نہیں ہم قلعہ تمہارے حوالے کرتے ہیں مگر شرطیں ہیں توڑی ہیں بولے کیا بولے ایک شرط یہ ہے صبح جب سورج نکل آئے تو آپ ہمارے اس قلعے کے دروازے سے اس قلعے تک گھوڑوں سے اتر کے پیدن چلے جائے اور پھر اس قلعے سے نکل کے ہماری جو بازار ہے مارکیٹ ہے اس بازار میں ہو کے یہاں تک آ جانا تم تو ایمان والے ہیں اگر تمہارا کسی کا ایمان نہ پسلے تم اپنے راستے سے نہ ہٹو تو قلعہ تمہارے حوالے برنہ ہمارا ہم مار دیں گے خالد بن بلید بولے ٹھیک ہے چلو ایسی کرو وہ چلے گا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بولے یار یہ تو بہت لڑنے والے اتنی جلدی تو قلعہ نہیں دے دیتے ہیں معاملہ کیا کچھ لوگ بولے یہ سازش کر رہے ہیں قلعے میں ہمیں گھیر کے مار دیں گے خالد بن بلید بولے ہم نے بھی اپنی ماں کا درود پیا اور نبی کا درود ہماری گھٹی میں ہے ہم بھی تلوار چلانے میں کم نہیں ہے دیکھا جاگا بچ گئے تو غازی ہے ورنہ شہید ہم تو کفن سر سے باندھ کے چلتے ہیں اور تو ایس ایم اے سے لے کے چلے لے کفن باندھ کے چلتے ہیں رات بھر انہوں نے عبادت کی دعا کی فجر کی نماز پڑی فجر کی نماز کے بعد خالد بن بلید نے تطریر کی کہا سنو جوانو کہا جی کہا پہلا ہڑا میرا قلعے کا اندر داخل میرے پیچھے تم سب لوگ قلعے کا اندر داخل کر دینا چار پانچ لوگ ادھر نظر رکھئے کچھ ادھر کچھ آگے کچھ پیچھے تلوارے ہاتھوں میں لے لینا جہاں سے بھی اگر تیر آئے ٹوٹ پڑنا دکھا دینا نبی کے غلام ہوتے کیا ان کو دکھا دیں گے طاقت کیا ہوتی ہے انہیں دکھا دیں گے تلوارے چلتی کیسے ہیں ہماری تلوارے بھی زنگ آلود نہیں کہا ٹھیک ہے خالد بن بنید یہ سب لوگ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے تلاوت کی اور یہ سب تقریر کیل کرنے کے بعد وضو بن گئے وضو بنانے کے بعد اللہ کا نام لے اللہ اکبر کھوڑے پہ چڑھ تلوارے نکالی اللہ اللہ وہاں پہ پہنچے گئے خالد بن ولید نے کھوڑے کو روک کر بسم اللہ پڑھ کر کھینچ گئے اور جب کھوڑے کو ٹھیل دیئے اب کھوڑے نے مماری پار کھوڑے کے اندار تروازہ کھلا سارے آگے نبی کے غلام بٹا نبی کے غلام آگے خالد بن ولید نے کھوڑے کی رسی پوپا سب نبی تلوارو چلے دے شیروں کی طرح اور تُو چلے کماری ٹینڈی یوں گال گلے میں گال میں گڑے پڑے آنکھیں تیر رہی ہیں بال کھڑے جیسے سی کے کھوٹے کھوڑوں پر گوشت تھے نہیں یہ پینڈ نکلی جاری اور وہ چکا ایسے جھاگ رہا تیرے میری بہن بیٹیوں شرم پر اس کو جوانی کہیں وہ جوان کے ہیرو تھے ہیرو اسلام کے ہیرو تھے ہیرو تلوارے نکال شان اہلاتے وہ چاہ رہے تھے یا کدری سے ذرا نیزے کی آواز آجائے تلوار آرہ چھون تھے چہرے سرخت کوئی بچہ نہیں تھا قلعے میں نہ تلوار نہ نیزہ کوئی نہیں آیا اس قلعے اس کے گیٹ سے اس قلعے تک پہنچ گئے خالد بن ولید بولے کوئی نہیں خالد بن ولید نے مورچہ کھر لیا کہا یہی قلعے کے گیٹ پر کھڑے رہے ہیں اور میں جب تک میں آنا جاؤں تب تک تم یہ مورچہ نہ چھوڑنا اور اگر اللہ اکبر کی آواز نعرے تکبیر کی آواز آ جائے تو تلوار پھر چلانا گاجر مولی کی کاٹتے ہوئے آ جائے گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آ جانا لیکن جب تک میری آواز نہ آئے میں نہ ہوں تمہیں یہاں سے نہیں ہی لیا یہ مورچہ نہیں چلتا وہ نے ٹھیک کتنا کہنا مانتے تھے آج بھائی بھائی کا کہنا نہیں مانتا بیٹا باپ کا کہنا نہیں مانتا بی بی شہر کا کہنا نہیں مانتا اور تو لے لو اللہ وہ وہیں پہ کھڑے ہو گئے خالد بن ولی جب مارکیٹ میں گئے تو مارکیٹ میں کوئی نہیں صرف جوان لڑکی آج سال پڑھاتا ہوں تو توجہ ہے خالد بن ولی نے دیکھا وہاں پہ جوان جوان لڑکیاں میک اپ کر کے کھڑی کر دیں آدھے آدھے اشارہ سمجھ رہے ہو جسم دکھ رہے ہو کسی کا یہاں سے پھٹا ہوا یہ ران دکھ رہی ہے کسی کا پیٹ پہ پھٹا ہوا ٹنڈی کے نیچے کا جسم دکھ رہا میرے اشارہ سمجھ رہا بان کسی کے اوٹ جھوڑا کسی کے کم پھے فیشن اور ان لڑکیوں کو پورا کہہ دیا تھے آج مسلمانوں کے ایمان کو بہکا ہوں بولی ہمیں بڑے بڑے پادری بڑے بڑے لوگ ہمیں دیکھنے کے لئے آتے ہیں منٹوں میں ہم ختم کر دیں گے انہوں نے کہہ دیا تھا قلعہ تمہاری وجہ سے ہے اگر غلق کام کرنا پڑے تو کر لینا خالد بن ولید نے جا کے دیکھا دل لڑکی اب تیار تھا اری یہ تو چونک بے واپس آگئے کہا بھائیو آج جو جنگ جیتی جائے گی تلوار سے نہیں طاقت سے نہیں دعو پیچ سے نہیں آج نبی کی سیرت سے نبی کے کردار سے آج بتا دے نا نبی کا غلام کیا ہوتا ہے کا کیا مطلب کا ایسے ایسے ماملہ کا چلو تمہارے آگے پھس پھسے گھوم رہا پھس پھسے وہ لوگ چار چار بی بی رکھنے والے تھے تین تین بی بی ان کے جسم میں طاقت تھی وہ جوان تھے انہیں کتنا جوش ہو تیرے پاس کیا جوش ہے ہلکا سا کودہ بھر رہے شیطان رگوں میں بات اٹھلانے لگا یہ طاقت ہے وہ کھجور کھاتے تھے بکری کا دودھ پیتے تھے سکتو کھاتے تھے جاؤ گی روٹی کھاتے تھے تو اگر مکہ آٹا کھالے پکڑے پھریا پیٹھ گا امی امی اب امی کہہ رہی حضرت پڑھ کے پھونتو میرے بیٹے گا لیور ٹھیک رہی یہ لیور لیور وہ بیس پچیس سال میں مگر یہ نوجوان جن کی جوانی چھلک رہی تھی آئے تھا چہرے تھے انگر نورانیت روحانیت ساری ٹکٹر کہا ٹھیک ہے ہم نبی کے غلام ہیں تو کیسا نبی کا غلام ہو حسین پاک کے جلسے میں میفل میں جلوس میں گر جا رہا ہے تیری نظر ان لڑکیوں پہ پڑھ رہی وہی پہ زیادہ کودریوں کی کربلا میں جا رہا ہے تو ادھر گھومتا پھر رہا گدھو کی طرح جیدر عورتی گھوم رہی کہ کوئی ٹکرا جائے کسی سے بات مل جائے بس افیر شروع مگر سنو وہ نوجوان خالد بن ولید نے تلوان ہاتھ میں لے لی چلے درود شریف پڑھ 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 آئے نیچے کو نظریں نوجوان خوبصورت سارے صحابہ نبی کے غلام پہ پیچھے پیچھے قدم پہ قدم پڑھ کریں لڑکیوں نے دیکھا سی ٹی مارنا شروع کر دی بال ہلانا شروع کر دی لڑکیوں نے اپنا جسم ہلانا شروع کر دی تالی بجانا شروع کر دی جنہیں تلیفٹ ملے موقع ملے اور جن کے بعد جوش بھی ہو چلو طاقت نہیں ہے تو پھوکا دو قدم جن کے بعد ساری چیزیں ہیں مگر سب سے اوپر عشق پہ عشق نبی نبی آلہ حضرت نے کہا تھا آلہ حضرت نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے وہ چل رہے ہیں اور تو نے تالیہ بچائی سامنے آگئی اپنا جسم کھول کھول کے ایک دوسرے پہ دھکا دے رہی ہیں مزاگ کر رہی ہیں ایک دوسرے کی غلط جگہ پہ ہاتھ ڈال رہی ہے اور بہت غلط حرکتیں کر رہی تھی مگر یہ نبی کے خلام تھے سیٹ یہ بجھا رہی ہے ان کی نظریں نیچے کو تھی اور یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے وہ کمال حسن آلہ حضرت نے اس کی ترجمانی کیا کہیں سوچو یہ شیر تو بکت آئی نہیں ہے سمجھے مفہور ترجمانی کر رہا آلہ حضرت نے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھوا نہیں سمجھے جا رہے نبی کا حسن ان کی نظروں میں تھا نبی کا کردار ان کی نظروں میں تھا نبی کا خلاق ان کی رگوں میں تھا اللہ اللہ جا رہے ہیں وہ عورت تعلی بجاتی رہ گئی مگر کسی نے ایسے ترجی نظر تک سے نہیں دیکھا توجہ نہیں ڈالی ہاتھ ہوگا کوئی ہوگا ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت تھوڑی ہے ارے ہوگا کوئی ہوگا ہم اسلام کے چہنے والے ہیں جہاں غیر عورت کی طرف کو دیکھنا جائز نہیں آئے ہم وہ مسلمان ہیں دنیا والوں کو دکھا دیں گے وہ مسلمانوں کے بچوں سنو وہ نوجوان جا رہے ہیں جب نکل گئے ہاتھ سے وہاں پہنچے وہ لڑکیاں بولیو جانے والوں مسلمانوں تم نے تو نہیں دیکھا مگر ہم نے دیکھ لیا یہ بتاؤ دنیا میں کیا ہم سے بھی زیادہ خوبصورت تھا ہے تو انہوں نے جواب دیا کیا نظریں نیچے کر کے ارے ہم اس نبی کے عاشق ہیں جس کے دروازے پار سورج اور چاند خوبصورتی کی بھیک مانگا کرتے ہیں ہم اس نبی کے غلام ہیں جن کی چوکھت پہ خوبصورتی دم توڑتی ہیں ارے تم کیا چیز ہو ہماری نظروں میں کچھ نہیں ہو ہم اس جانے جانا کے غلام ہیں جو اللہ کے بعد سب سے افضل و آلہ ہے سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی سب سے وعلہ و آلہ ہمارا نبی قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلہ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھشیشوں میں چمکا ہمارا نبی جب اتنا کہا کہا کم تو ہمارے گرویدہ نہیں ہوئے منگر ہم ضرور ہو گئے ہیں جس نبی کا کلمہ تم پڑتے ہو ہمیں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑا دو تاکہ کہا ہمارے اسلام میں عورتوں کے جسم سے کھیلوالا نہیں عزت کی جاتی ہے عزت کہ ہمیں بھی اسی نبی کا پتہ بتا دو اسی نبی کا کلمہ پڑا دو جہاں کہ وہ کی عزت کی جاتی ہے جہاں اور کسی کا کوئی سہارا نہ ہو اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے اور تو نے اپنا جسم ڈھکا تھا اور کلمہ پڑھ لیا تھا یہ تھے مبی کے غلام یہ تھے اسلام کے شہزادے یہ تھے پک کے سچے سپائی جن کے گردار سے لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آن اور اپنے کیا حال اپنے کیا حال آتا اب تو لڑکے کلپ بنا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی کلپ ٹک ٹاپ وہ لفنگے نا کوئی ٹانگ اٹھائے کوئی ناک اٹھائے کوئی دو لڑکی ایک لڑکا ایک لڑکی دو لڑکا اس طریقے سے بنا رہے ہیں دو دو منٹ کی کلپیں ہسی مزا غلط باتیں کر رہے ہیں اور وہ سماج میں پھیلا رہے ہیں سمجھے ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے سب اسے دیکھ رہے ہیں اببہ مسور یا پڑھو بڑا بھولا بڑا سیدھا ایک حدیث سننا چاہ رہے ہیں اجازت ہو ایک خطم بردوں بھی ہیں پہلے ٹائم دیکھ لو تم درود شریف پڑھو اللہم سلیل سیدھنہ مولانا الحمدی مولّا الاسیدھنہ ہاں بس یہ حدیث اور پڑھ دو پھر انشاءاللہ زندگی رہی یہ ماباب کے لئے حدیث اور یہ پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہو سکتا ایک بات بتاؤ یار تمہیں اللہ رسول کا واسطہ آپس میں لڑائی جھگڑے خرفاتے بند کرو اپنے مورچے سبھائی اپنے مورچے سبھائی بہت نازک وقت بہت نازک دور ہے سمجھ میں آرہی ہے تمہاری اپنے اندر طاقت لاؤ آپس میں ہی تم لڑے جا رہا مرے جا رہا تیری بیری بہن بیٹیوں کو تکرا پہلے بتاتے تھے کہ پڑوس کا پڑوسی پر کتنا حق ہے آج تو اثر کے بعد پکریوں کی طرح لڑکییں چھڑ جاتی ہیں کیا جھاگ رہی ہیں اببہ کی آنکھے پھوٹ گئی ہیں کیا اممہ کیا پاگل ہے کیا تیری بیٹی جو اممہ کو سب پتا کہ میری بیٹی زینے کی آر میں کھڑے ہوکا آدھا گھنٹا اٹھلا اٹھلا کہ کس سے بات کر رہی کون ہے اس کا ایسا اممہ پاگل ہے کیا سب پتا ہے اممہ کو پتا ہے اببہ کو چلو نہیں ہے کئی کام سے چلے جائے مگر اببہ کو پتا ہے آدھے گھنٹے سے چھت پر گھنگھن کو جو باتیں کر رہی ہیں اممہ پاگل ہے کیا پتا ہے اسی جب بلکل پیالہ پھر جاتا محلے میں بدنامی پڑھنے لگی باتیں بننے لگی ادھر آدھر پس 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 لوگ کرنے لگے پاس اب آئی گی روٹی ہوئی اببہ کے پاس اپنے شارگ بار کہہ گی پتا نہیں میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا ہے کوئی اثر ہو گیا ہے کوئی جادو ہو گیا پندرہ دن سے کھانا بھی سملکے نہیں کھا رہی ہے پہلے تو بہت اچھی تھی اب تو بے کی بے کی باتیں کر رہی میری بیٹی کو کوئی اثر ہو گیا اسی کا نام دے رہی ہے اچھا جادو ہو گیا ہے اثر اس امہ کی کمر پہ تین لٹھ مارو توڑ دو کمر پہلے سے کھا تھی امیاں تیری بیٹی کو ٹھیک کر گا اور میاں اتا اتا بڑا کم بغت ہے باز باز میاں اللہ ماں پہلے تیرے میاں کو ناپا جائے گا ان میاں حالانکہ میں بھی میاں کے گھر ہو گیا تھا سید ہوں تو ان میاں کی بات کر رہا جو شریعت کے خلاف ہے ایک میاں بولا انیس ہزار تیرے اوپر جن ہے ایک ہی منٹ میں دن گئی ہے میں نے کہا تین چار منٹ میں تُو گنتی خالی گن کے دکھا دے انیس ہزار تجھے دکھ بھی گئے بولا بھتہ تجھ پہ اتا بڑا صحابہ آئے صحابہ کا مسئلہ آئے نکال گیا ہے صحابہ جو نے کیا بولا تھا بولا اتا بڑا کافلہ ہے بولا انیس ہزار کتا بڑا جھوٹا ہے یہ ایک منٹ میں گل لی ہے اور تم بھی ایمان لے آرے بڑے پہنچویاں نظر ڈالتے ہی بتا دی ہے مات ڈالا بڑا ناپا جائے گا انیمیہوں کے وہ دھمال مچا جائے گا قبر میں چھاٹ چھاٹ کے مات اچھی خاصی دو بھئیوں میں بنو ہی تھی کسی کے سر میں ترہا جاؤ گیا پہنچ گئے میاں کے پاس وہ تیرے بڑے بھئیے چھوٹے بھئیے بھئیوں نے کرا دیا ہو گئی ایسے ایسے ہو گئی اس میاں کو بھی مار دی ہو جان سے جو عورتوں سے ہاتھوں دپا تھا پیرے پیر عورتوں یہ گوشت نہیں پلپلا کر دیا عورتوں دپا تھا اب میرا مشورہ بھوت دن ہو گئے ہاتھوں دپا تھے ہوئے دو چار عورتیں موٹے موٹے ملکے نہ اس میاں کا گردن دپا تھا جو ہوگا نہ میاں ہی رہے گا ختم نہ بانس ہوگا نہ بانسری بڑھیں گے ختم یار کھلوار کر لیا دین اسلام گند مچا کے رکھتی تُو نے ڈیریکڈ لی گئے انیس ہلار یہ عورتیں کے فیکٹوری ایک جن کا جھٹکہ کیا ہوگا کیا ہوگا اور تُو بھی تیل دیمان لے آتے ہو ذرا سوچو ذرا سا سر میں دردو تجھے جادو کرا دیا تیری میاد رکھ دیا میہاں بھولے پھر میہاں کیسے کٹے پندرہ ہزار کا بکرہ کٹے گا بکرہ نہیں کٹ رہا ہے توہاری جیب کٹ رہا ہے یہ جیب جیب کٹ رہا ہے بھولے اتارا ہوگا اتارا یہ اتارا کیسا اتارا اور اتارا ایسی چیز بھولے تُو خود لیے ایسی چیز بتایا جو ملے ہی نا نام بھی پتہ نہیں سنسکرہ تم ہی لاتا ہے بھولے یہ لیے یہ لیے دو چار دکارہ بھولے میہاں نہیں مل لیا بھولے میہاں مہنگا آئے نا سب رکھتے نہیں بھولے بارہ ہزار میہاں بارہ ہزار یہ لے تم خود ہی لیے یہ تو چاہی یہ رہی ہے نامی اس لیے بتایا بھولے ہاں چل لے آ اتارا چل لے آ بھولے دس پرسنٹ اور رہی ہے اسے پرسنٹ کا بھی پتہ چلی گیا ہاں ہاں وہی تو سمجھیں ایسا اور جن اتارتے اتارتے جملہ غلط ہو رہا کئی تو لے کے ہی بھاگ گیا ہاں جن اتارتے اتارتے لے کے بھاگ گیا اب اتر والے جن تو بھی بھگا دیگر سے بھی بھی کتی بھاگ گئی کیسے حالات ختم اپنے آپ کو سمجھا لے وہ ماں واپ حدیث پڑھنے جا رہا ہے اکثر اس میں پڑھتا ہوں میں تقریروں میں نبی نے فرمایا سلاسہ لائت خلون الجنہ العاق لبالدی والدیوس والرجلت النساء آپ کا مہد بھول اچھا بھول ہے اللہ بلکتہ فرمایا کوئی کمی نہیں کہاں کہا ماشاءاللہ اچھا ہے بہت بڑی آباللہ ملہب اس میں بہت سارے ایسا کر دیتے ہیں زیادہ پڑھنے والے خراب کرا لیتے ہیں حضرت ایسے یہ تھوڑا ایک کو دو یو دو بیس بڑا اب تو ماسٹر ہے یا وہ ماسٹر ہے اب وہ یہ کہہ تھوڑی نات کا شہر اٹھاؤ تھوڑا سا نیچے گراؤ یوں کرو تو اس میں کیسا لگے اور روزگار ہے بہرحال جو چیز اچھی اچھا ہے بہتر نبی نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائے کتنے لوگ جنت میں نہیں یہ کوئی مولانا کوئی پیر کا قول نہیں یہ نبی کا قول اگر نبی منع کر دے تو کوئی پیر جنت میں لے جائے کوئی مفتی صاحب مولانا صاحب مقرر صاحب شاعر صاحب کوئی نہ کوئی لے جائے نہیں اگر نبی منع کر دے تو نبی کی بات پوری دنیا کا کلام ایک طرف اور نبی کا کلام نبی فرما دے سلاسہ لا يدخلون الجنہ العاق لیوالدی والدیوس ورجلت النساء تین لوگ جنت میں نمبر ایک ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کو جو ستاتا ہے ظلم کرتا کہنا نہیں مانتا نافرمانی کرتا وہ جنت میں نہیں نمبر دو وددیوس دیوس جنت میں نہیں جائے دیوس کون ہے دیوس وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں دیوس وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں فیشنی لے کپلے پین کے میلوں ٹھیلوں میں جا رہے ہیں دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں موبائلوں میں چلا چلا کر کے بے حیائی کر رہی ہیں دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں اسلام کو داگ داگ کر رہی ہیں ان کا پیناوہ فیشنی لہ چلنے کھانے پینے گڑنگ فلم ہو جیسا اور ان کے پیناوے کھانے پینے چانو چلن سے وہ ماں باپ راسی ہیں تو یہ ماں باپ دیوس ہے دیوس ہے اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائیں اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تو حدیث سنا اچھا شوہر بھی دیوس ہے شوہر کون جو اپنی بی بی کو فیشنی لے کپڑے پہنا ہے اور باہ سوٹ بتا شے کھلانے لے جا رہے آرہے ادھا لالی میکم لگے وہ تم میکم بال ادھر پڑے اور وہ ٹھیلا سوٹ بتا شے یہ کیا بول دے چاٹ بتا شے گول گپپے سمجھے ٹیڑا کے اپنی گول گپپے جو بھی سوٹ بتا شے تو وہ بھگو کے دالگو ایسا مو پھیلائے گی ریچ کی طرح ریچ کھا رہا ہے اب پوری بارات پورا میلا سارے لوگ دے درہا ہے یہ ہے ایسا گئے بارات میں پہنالی ساری آلی ساری جو میکم کب کرا لیا پوری بارات دیکھ رہی ہے ادھر کرسی ڈالی دونوں میاں بی بی سامنے بیٹھے ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے وہ اس کے ہسی مزاق کی بات ہے امہ آگئی لڑکی کی دیکھو تو میرا داماد کتا اچھا ملا اچھا یہ بے حیاء بے آیا یہ لپنگا لپنگا اور باس جب پتا جلا آرے ہاں وی تمہاری نہیں نہیں شادیوی یار سنا بہت چھاندار بی بی ملی تمہیں یار ملاقات نہیں کر رہے واہ اسلام اللہ پیشنے کر رہا وہ کر رہے ہلا وہ در سے ہاتھ آیا دوپ کے نہیں مرا گا ذرا شرم کرو غیرت کرو جو میرا ٹھیلوں میں بھیج رہا لے کر کے جارا بے پردہ بازاروں میں گمارا بے پردہ بے حیائی کر رہا جس کی بی بی غیر مردوں سے ملتی ہو مبائلوں میں پاتے کرتی ہو فیکٹری لے کپڑے پہن کے بے حیائی کرتی ہو وہ شہر راس ہی ہو اس کے پہناوے پار تو وہ شہر بھی دیوز ہے دیوز اور وہ دیوز جنت میں نہیں وہ مرد جو عورت کی شکل و صورت بنانے والے ہیں کنگا لگا رہا کنگا کتنے لڑکے دیکھوں گا تم نے کنگا لگا ہوئے کتنے دیکھوں گا ربڑ بینگا لے ہوئے کتنے کنڈل اور وہ لڑکیاں جو مردوں جیسا لباس پہنتی ان کی وضاقتہ بنائے سمجھ میں آرہی بات یہ تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے پیارو میری طرف توجہ دے آج کے بعد لڑائی جائیں گے ختم تم اتنے پیار سے اور ایسے سنجیدہ محول میں تقریر سنا کرو اتنے پیار سے سن رہا اتنے اچھا انداز میں سن رہا الحمدللہ الحمدللہ آپس میں لڑائی چاہتے ہیں ختم کر دو جو ترتیب نہ ہمیں بزرگوں نے بھی ہے علماء نے بھی ہے وہی ترتیب اس پہ بہت جھگڑے چلنا آج کا سمجھے خلیفہ اول جو ہیں وہ سیدنا حضرت عبو بکر صدیق ہیں اور خلیفہ دھوم جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق آزم ہیں خلیفہ سوم جو ہیں حضرت عثمان غنی ہیں اور خلیفہ چہاروں مولا کائنات حضرت علی ہیں ان چہاروں کے اتنے فضائل ہیں اتنے فضائل ہیں مجھ جیسا اگر کم علم بیان کرنے پہ آ جائے تو کئی راتیں گزر سکتی ہیں تو پھر یہ بڑے بڑے علماء کتنا بول سکتی ہیں کسی صحابی کے بارے میں زبان مت کھول دینا کسی ولی کے بارے میں شہید کے بارے میں زبان مت کھول دینا برائی کی تنقیز کی سمجھ میں آری با اپنے ایمان کی فکر کرو چوراؤں پہ مفتی مت بنو باتیں مت بناو اس میں اپنی طبیعت مت ملاو شریعت میں سمجھ میں آری شریعت میں طبیعت مت ملاو سمجھ میں نہیں آرہا تو جا کے اپنے مفتی صاحب سے پوچھو اپنے علم صاحب سے پوچھو اس پہ عمل کرو سمجھ میں آگئی بات اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اس میں جو غلطی ہو گئی ہو ربی من کلی زمی و اتوب کلمہ شریف پڑھیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ